ہمارے یوٹیوب چینلز چینلیل بنات کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ حامد ومسلیل اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلو واشربو حتی تبین لکم الخیط الابیز من الخیط الاسود من الفجر سمعتم السیام الاللہ محترم سامین میں نے پچھلی اپسوڑ کے اندر رمضان مبارک کے اہم مسائل کا ذکر کیا تھا آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سہری کھانے کا آخری وقت کیا ہے میں نے آید کریمہ کے تلاوت کیا جس میں اللہ رب العالمین کا حکم ہے حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْعَبْيَزُ اس آیت میں رات کی تاریخی کو سیاہ خط اور صبح کی روشنی کو سفید خط کی مثال سے بدلا کر روزہ شروع ہونے اور کھانا پینا حرام ہو جانے کا صحیح وقت متعیل فرما دیا اور اس میں افراد و تفرید کی احتمالات کو ختم کرنے کے لئے حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ کا لفظ بڑا دیا جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ نہ تو وہمی مجاز لوگوں کی طرح صبح صادق سے کچھ پہلے ہی کھانے پینے وغیرہ کو حرام سمجھو اور نہ ایسی فکری اختیار کرو کہ صبح کی روشنی کا یقین ہو جانے کے باوجود کھاتے پیتے رہو بلکہ کھانے پینے اور روزہ کے درمیان حد فاصل صبح صادق کا تیقن ہے اس تیقن سے پہلے کھانے پینے کو حرام سمجھنا درست نہیں اور تیقن کے بعد کھانے پینے میں مشغول رہنا بھی حرام اور روزہ کے لئے مفصد ہے اگرچہ یہ کی ہی پیٹ کے لئے ہو سہری کھانے میں پسات اور گنجائش صرف اسی وقت تک ہے جب تک کہ صبح صادق کا یقین نہ ہو بعض صحابہ اکرام کے ایسے واقعات کو بعض کہنے والوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ سہری کھاتے ہوئے سوہ ہو گئی اور وہ بے پروائی سے کھاتے رہے یہ اسی پر مدلی تھا کہ سوہ کا یقین نہیں ہوا تھا اس لئے کہنے والوں کی جل بازی سے متاثر نہیں ہوئی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ سیاہ دھاگے سے مراد رات کی تاریخی ہے جبکہ سفید دھاگے سے مراد دن کی روشنی ہے اس آیت کریمہ کو امت کے جمہور اہل علم نے ایک متفقہ اصول قرار دیا ہے اور یہی جمہور اہل علم کا مذہب ہے کہ سہری بند کرنے کا تعلق رات سے ہے نہ کہ دن سے اور صبح صادق ہو جانے کے بعد سہری کھانا ناجائز ہے جیسا کہ آیت اللہ و ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَظَعْبَ الْجَمْهُورِ الْاِمْتِنَاعِ اِمْتِنَاعِ السُحُورِ بِتُلُعِ الْفَجْرِ وَهُوَ قَوْلُ اَئِمَّا الْعَرْبَى وَعَامَّتُهُ فُقْهَ الْأَمْسَحَ کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ صبح صادق ہو جانے کے بعد سہری کھانا ناجائز ہے یہی چاروں عائمہ اکرام اور دیگر فقائع اعظام کا مذہب ہیں سورة البغرہ کی اسی آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وَحِلَّ لَكُمْ وَحِلَّ لَكُمُ اللَّهِ السلام علیکم ورحمت اللہ حامد ومسلی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْعَبِيَسُ مَنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْخَجْرِ سُمَّاتِ مُسْسِيَامَ اِلَى اللَّهِ محترم سامح میں نے پچھلی اپیسوڈ کے اندر رمضان مبارک کے اہم مسائل کا ذکر کیا تھا آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سہری کھانے کا آخری وقت کیا ہے میں نے آیت کریمہ کے تلاوت کیا جس میں اللہ رب العالمین کا حکم ہے حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْعَبِيَذُ اس آیت میں رات کی تاریخی کو سیاہ خط اور صبح کی روشنی کو سفید خط کی مثال سے بدلا کر روزہ شروع ہونے اور کھانا پینا حرام ہو جانے کا صحیح وقت متعیل فرما دیا اور اس میں افراد و تفرید کی احتمالات کو ختم کرنے کے لیے حَتَّى يَتَبَيِّنَا کا لفظ بڑا دیا جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ نہ تو وہمی مجاز لوگوں کی طرح صبح صادق سے کچھ پہلے ہی کھانے پینے وغیرہ کو حرام سمجھو اور نہ ایسی فکری اختیار کرو کہ صبح کی روشنی کا یقین ہو جانے کے باوجود کھاتے پیتے رہو بلکہ کھانے پینے اور روزہ کے درمیان حد فاصل صبح صادق کا تیقن ہے اس تیقن سے پہلے کھانے پینے کو حرام سمجھنا درست نہیں اور تیقن کے بعد کھانے پینے میں مشغول رہنا بھی حرام اور روزہ کے لئے مفصد ہے اگرچہ یہ ہی برک کے لئے ہو سیری کھانے میں قصاد اور گنجائش صرف اسی وقت تک ہے جب تک کہ صبح صادق کا یقین نہ ہو بعض صحابہ اکرام کے ایسے واقعات کو بعض کہنے والوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ سیری کھاتے ہوئے سوہ ہو گئی اور وہ بے پروائی سے کھاتے رہے یہ اسی پر مبنی تھا کہ سوہ کا یقین نہیں ہوا تھا اس لئے کہنے والوں کی جلوازی سے متاثر نہیں ہوئی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ سیاہ دھاگے سے مراد رات کی تاریخی ہے جبکہ سفیر دھاگے سے مراد دن کی روشنی ہے اس آیت کریمہ کو امت کے جمہور اہل علم نے ایک متفقہ اصول قرار دیا ہے اور یہی جمہور اہل علم کا مذہب ہے کہ سہری بند کرنے کا تعلق رہاً سے ہے نہ دن سے اور سوہ صادق ہو جانے کے بعد سہری کھانا ناجائز ہے جیسا کہ آیت اللہ ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَظَعَبَ الْجَمْهُورِ الْاِمْتِنَاعِ اَمْتِنَاعِ السُحُورِ بِتُنُعِ الْفَجْرِ وَوَقَوْلُ عَيْمَةَ الْعَرْبَةُ وَعَامَّتُهُ فُقْعَ الْأَمْسَحَا کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ صبح صادق ہو جانے کے بعد سہری کھانا ناجائز ہے یہی چاروں عائمہ اکرام اور دیگر فقعہ اعظام کا مذہب ہے سورة البغیرہ کی اسی آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وَحِلَّ لَكُمُ وَحِلَّ لَكُمُ اللَّهِ السلام علیکم ورحمت اللہ حامد ومسلی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْعَبِيَزُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْخَجْرِ سُمَّاتِ مُسِّيَامَ إِلَى اللَّهِ مہترم سامن میں نے پچھلی اپیسوڈ کے اندر رمضان مبارک کے اہم مسائل کا ذکر کیا تھا آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سہری کھانے کا آخری وقت کیا میں نے آیت کریمہ کے تلاوت کیا جس میں اللہ رب العالمین کا حکم ہے حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْعَبِيَزُ اس آیت میں رات کی تاریخی کو سیاہ خط اور صبح کی روشنی کو سفید خط کی مثال سے بدلا کر روزہ شروع ہونے اور کھانا پینا حرام ہو جانے کا صحیح وقت متعیل فرما دیا اور اس میں افراد و تفرید کی احتمالات کو ختم کرنے کے لیے حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَفْز بڑا دیا جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ نہ تو وہمی مجاز لوگوں کی طرح صبح صادق سے کچھ پہلے ہی کھانے پینے وغیرہ کو حرام سمجھو اور نہ ایسی فکری اختیار کرو کہ صبح کی روشنی کا یقین ہو جانے کے باوجود کھاتے پیتے رہو بلکہ کھانے پینے اور روزہ کے درمیان حد فاصل صبح صادق کا تیقن ہے اس تیقن سے پہلے کھانے پینے کو حرام سمجھنا درست نہیں اور تیقن کے بعد کھانے پینے میں مشغول رہنا بھی حرام اور روزہ کے لیے مفسد ہیں اگرچہ یہ کی ہی ملک کے لیے ہو سہری کے سہری کھانے میں اس آت اور گنجائش صرف اسی وقت تک ہے جب تک کہ صبح صادق کا یقین نہ ہو بعض صحابہ اکرام کے ایسے واقعات کو بعض کہنے والوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ سہری کھاتے ہوئے سوہ ہو گئی اور وہ بے پروائی سے کھاتے رہے یہ اسی پر مدلی تھا کہ سوہ کا یقین نہیں ہوا تھا اس لیے کہنے والوں کی جل بازی سے متاثر نہیں ہوئی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ سیاہ دھاگے سے مراد رات کی تاریخی ہے جبکہ سفے دھاگے سے مراد دن کی روشنی ہے اس آیت کریمہ کو امت کے جمہور اہلی علم نے ایک متفقہ جبکہ رات کیونے